باتھڑی میں ستھاپت ایک لوہا اوڈیوگ میں ایک حادثے میں آٹھ مزدور غائل جلاؤنا کی انترگت پڑھتے ہرولک شطر کے باتھڑی میں ستھاپت ایک لوہا اوڈیوگ میں بدھوار صبح ہوئے ایک حادثے میں آٹھ مزدور غائل ہو گئے جن میں سے گمبھی روپ سے گھائل پانچ مزدوروں کو لدھیانہ کی ڈی ایم سی اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے ملی جانکاری کے انصار بدھوار صبح جب باتھڑی میں ستھاپت اوڈیوگ ایک آئی بردمان اس پاتھ اوڈیوگ میں لوہا کی ڈھلائی کا کام چل رہا تھا تو اچانک بہاں کام کر رہے آٹھ مزدوروں پر بھٹی سے پگھلا ہوا لوہا اچھل کر گرنے سے مزدور غائل ہو گئے جنہیں اوڈیوگ پربندن دوارہ ترنت نزدی کے ایک نیجی اسپتال میں پراتھویں کو اپچار ہیتو لے جائے گیا جن میں سے گمبھی روپ سے غائل پانچ مزدوروں کو ترنت لدھیانے کی ڈی ایم سی اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے جبکہ معاملی روپ سے غائل تین مزدور اس تھانے نیجی اسپتال میں اپچارہ دین ہیں سبھی غائل مزدور پروازی بتایا جوار ہی بھٹنا کی سوچنا ملتے ہی تھانہ ہرولی کے انچارج منوج کانڈل کے نیترت میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ہے بردمان اسپات ادیو کے ندیشک سنوال سنگلہ نے بتایا کہ پسٹی کرتے ہوئے ان کے دوارہ غائلوں کا اوچیت اپچار کروایا گیا ہے تھانہ پروباری منوج کانڈل نے بتایا کہ پولیس وارہ غائلوں کے بیان کلم بد کرنے ہی تو پولیس ٹیم لدھیانہ بھیجی گئی ہے اور ان کے انسار ہی کاروائی کی جائے گی سجانپور بازار میں بجلے کی کھمبوں میں بھڑکی آگ سپارکنگ سے گھروں اور دکانوں کی تارے بھی جلی سجانپور مکھے بازار میں صبح آگ جنی کے ایک بڑی گھٹنا ہونے سے چل گئی شہر میں بیپاری برگ اگر مشتہ دینا دکھاتا تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا مکھے بازار میں بیدیو سپلائی کے لیے لگائے گئے کھمبوں میں ایک ایک آگ بھڑکنی شروع ہو گئی آگ کیسے لگی اس کا بھی تک کوئی قطع نہیں چل پائے ہے کھمبوں سے شروع ہوئی آگ کیل اپنے بیدیو دوائرنگ کو بھی جلانے لگ پڑی کھمبوں میں ہوئی سپارکنگ نے آگ کا روح کو لے کر تاروں کو جلانا شروع کر دیا اسے بیچ ستھانی دکانداروں میں کھمبوں میں بیدیو سپلائی کو بند کروایا اس گرم میں قریب دو گھنٹے تک کھمبوں میں مکھے بازار میں بازار میں بازت رہی انوراک تھاکر کو ملی بڑی ذمہ داری سہ پربھاری بنائے گے بھارتی جنتہ پارٹی نے دوہزار بائیس ہونے والے اتر پردیش بیدھان سوا چناب کے لیے کیندری منتری اور ہیمارچل کے ہمیرپور سے سانسد انوراک تھاکر کو سہ پربھاری نکت کیا ہے بہی چناب پربھاری بنائے گے کیندری منتری دھرمیندر پردھان کا منڈی کے دھرمپور میں سسرال ہے گارتلب ہے کہ نومبر دوہزار بیس میں بھاجپانہ جمہو کشمیر ستھانی نکہ چنابوں کے لیے کیندری منتری انوراک تھاکر کو چناب پربھاری بنائے تھا کیلانگ میں ہیمارچل پردیش کا پہلا مڈھ ہاؤس سنگرہالے تیار سانسکرٹک ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے گھاتی کی یووہوں نے کیلانگ میں ہیمارچل پردیش کا پہلا مڈھ ہاؤس سنگرہالے تیار کر دیا ہے قریب 80 سال پرانے مڈھ ہاؤس کا ذرندھار کر اسی سنگرہالے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس میں درشکوں پہلے جن جاتی لوگ جن روزمرہ کی بستوں کا استعمال کرتے تھے انہیں سنجو کا رکھایا ہے سنگرہالے میں روزمرہ کی کئی ایسی بستوں رکھی گئی ہیں جن کے نام یوہ پیڑی بھول چکی ہے ڈکپا سنفردائی کے ابتاری لامہ تھوس کے ریپونچے نے اس سنگرہالے کا شبھرم کر سنانیوں کے لیے کھول دیا ہے اس میں کیلانگ کے یوہ تنزین بودھ جھارکھن کے سنجیب رویار چنڈگر میں پلوی کی بڑی بھومی کر رہی ہے یوباؤں نے بقاعدہ لائف اینڈ ہیریٹیز آف لا ہال نام سے ایک سنستہ بھی پنجگر کروائی ہے جاپان کو سیو کا جوس نریاد کرے گی ہیمارچل پردی سرکار ہیمارچل پردیش میں سیو کے گرتے دام کے بعد سرکار کرکری سے بچنے کے لیے اب دیشوں میں جوس کاروار کی سمبھاونے تلاش رہی ہے اسی کرم میں ہیمارچل پردی سرکار سویڈزر لینڈ کی کمپنی کے بعد جاپان کو سیو کا جوس نریاد کرے گی اس کے لیے جاپان کے دھکاریوں نے کئی دور کی بارتہ کی ہے اب جاپان کو سیو جوس کی سیمپل بھیج کر آرڈر لیا جائے گا اس سے پہلے پردیش سویڈزر لینڈ کی کمپنی کو 120 میٹرک ٹرن جوس بھیجا جا رہا تھا سرکار کاؤپ کرم ہیمارچل پردیش ادیان اپج بھپنن اور بیدھائیک نیگم جاپان کی جوس کی مانگ کے انسارہ پور دکھرے گا سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور تازہ خبروں کی نوٹیفکیشن پانے کے لیے پریس کریں بیل آئیکن کو انتر آسٹر کلو دشہرہ میں آئیں گے اس بار سبھی 300 دیوی دیوتا دے محکوم انتر آسٹر کلو دشہرہ میں اس بار سبھی 300 دیوی دیوتا آئیں گے پندر اکٹوبر شروع ہونے والے اس محطسن میں بھگوان رگونات کی بھبے رتھیاترہ ہوگی اور نرسنگ دیو کی جلے بھی نکلے گی حالانکہ دیبالوں کی سنکھیا کم ہو سکتی ہیں اس بار بھی پرمپرائیں نبھائی جائیں گی لیکن سبھی دیوتاؤں کے ساتھ بیتے سال ماتر ساتھ دیوی دیوتاؤں کو بھلایا گیا تھا جبکہ ایک درجن پہنچے تھے دشہرہ کے لئے کچھ شرطوں کے ساتھ سبھی دیوی دیوتاؤں کو نمنترن دیا جائے گا اس میں دیورتوں کے ساتھ مکھے کارکون اور بیجنتری ہی شامل ہوگے اپیت کلو اور دشہرہ اتصاب سمیتی کلو کی اپادحکش آشتوشگرگ نے بتایا کہ بیتے سال کی طرح اس بار بھی نہ تو لالچند پرارتھی کلہ کے اندر کے سنسکرطے کارکرم ہوں گے اور نہ ہی بیپاریوں کے میلا بیزار سجے گے اس سبتہ سمیتی کی بیٹھک مہر سب فائنل ہو جائے گا بنگانا شانطلہ سڑے کیلئے بارہ دشہرہ پانچ شنے کروڑ کا اسٹیمیٹ بنا کر بھیجا گرامنٹ بکاس اور پنچائیتی راجمنتری وریندر گمر نے گرام پنچائیت کرمالی میں ایک دشہرہ دو شنے کروڑ روپے کی شگنیاز کی انہوں نے کرمالی میں پندرہ لاکھ روپے سے بننے والی پنچوٹی پارک اور تیرہ دشہرہ پانچ چار لاکھ روپے سے بننے والی آنگر مارڈی کے اندر پندرہ لاکھ سے بننے والی نہ ہری دیوی سنگھ سے تلمیہڑا بایا کھڑول سڑک اور انتالیس دشہرہ سات نو لاکھ روپے کی لاغر سے کرمالی میں سکھ دیو سے راجیندر سنگھ کے گھر تک سمپرک مارگ اور چھتیس دشہرہ نو تین لاکھ روپے سے بننے والی سواستے اپکے اندر پھر موت کا شنیاز کیا کمزور مونسون سے بجلی اتپادن لگا گھٹنے ہمالچل پردیش میں کمزور مونسون سے بجلی اتپادن گھٹنے لگا ہے ستمبر کے پہلے سبتہ میں روزانہ دو سے پانچ لاکھ یونٹ بجلی اتپادن کی کمی آنا شروع ہو گئی ہے سینٹرل شیئر نیزی پریوزنا سے بجلی لے کر اب پردیش کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے بجلی اتپادن کم ہونے سے پڑوں سے راجو کو بھی اب آدھک سپلائی نہیں بیچی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں بجلی پر یوجنا میں پانی کی کمی یوں ہی جاری رہی تو پردیش میں بھی اندر راجو کی طرح بجلی سنکٹ گہرا سکتا ہے پردیش میں سو بار شام تک کل بجلی اتپادن 579.4 لاکھ یونٹ ہوا ہے اس میں سے 254.34 لاکھ یونٹ بجلی کو بینکنگ آدھار پر اندر راجو کو ادھار کے طور پر دیا گیا ہے اور کچھ سپلائی بیچی جا رہی ہے پردیش میں ابھی بجلی کی کل مانگ 320.66 لاکھ یونٹ چل رہی ہے جبکہ بینکنگ اور بیچی جانے والی بجلی کو انگالنے کے بعد پردیش کے پاس کل 34.7 لاکھ یونٹ رہ جاتی ہے ہمارچر پردیش بشبی دیالے کے یو جی اور پی جی کورس کرنے والے لاکھوں چھاتر چھاتراؤں کو ڈگری کی انتیم پر اکشہ کے پریڈام خوشت ہونے کے ساتھ پوری ڈگری کی سمگر انگ تعلقہ بھی جاری کی جائے گی بدیارتھیوں کو اس انگ تعلقہ کے لیے لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا پرینام خوشت ہونے کے ایک سبتہ کے بھیتر ہی سمگر انگ تعلقہ کو پرنٹ کروا دی جائے گا اور سمبندھت کالجوں کو بھیج دیا جائے گا اس کی فیز بھی نہیں لگے گی ایک سبتہ کے بھیتر یدی کسی بدیارتھی کو انگ تعلقہ کی ابشکتہ پڑے گی تو انہیں سمبندھت کالج سے انہاپتی فرمان پتر ساتھ لانا ہوگا انہیں ہاتھوں ہاتھ مگر انگ تعلقہ دے دی جائے گی مشہ بھی جلے اس بار گھوشت کیے جا رہے سناتک ڈگری کورٹس کے انتیم برش کی پرکشہ پرنام کے ساتھ یوستہ لاغو کرنے جا رہا ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ ان کوبیل نائنٹی مشہ پر تین دیو سے کارشالہ آرمپ مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ ان کوبیل نائنٹی مشہ پر تین دیو سے کارشالہ آرمپ کی گئی اس کارشالہ کا آیونجین جلہ آبدہ پروندن پرادھکن دورہ کیا گیا کارشالہ کا شبھروں اوبیقت ایبم جلہ آبدہ پروندن پرادھکن سولن کی دھیکشہ کریٹکہ کلہاری نے کیا اوبیقت نے کہا کہ کوبیل نائنٹی مہاماری برطمان میں بشو کی سب سے بڑی ترازدی بن کروگلی ہے انہوں نے کہا کہ اس مہاماری میں پیڑت کے ساتھ اس کا پریبار اور پورا سماج ترازدی جھیلنے کو بیوش ہے ایسے میں یہ اوشک ہو گیا ہے کہ سماج کو مانسک روپ سے مجبود بنایا جائے تاکہ سب ہی اس ترازدی کا دھرتا پوروک سامنا کر سکے فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اور بڑی خبروں کے لیے بنے رہے نیو سپر بھارت کے ساتھ